بارہ گھنٹے بشلی کی تقسیم پر وفاق اور خیبر پختون خوامنس سامنے وزیراعلا علی امین گناپور نے ڈی آئی خان میں بشلی بحال کر دی ڈیرہ گریڈ سٹیشن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے فیکس کر دیا وزیراعلا علی امین گناپور نے کہا کہ تمام فیڈرز پر زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تمام پارلمنٹیرینز اپنے علاقوں میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول پر عمل درامت یقینی بنائے نیشنل گریڈ سے ترسیل کم کی گئے تو بشلی بند کر دوں گا ادھر ایم پی اے فضل الہی نے ایک بار پھر پیسکو گریڈ میں چار فیڈر چالو کرا دیے پیسکو انتظامیہ نے مقدمہ درچ کرا دیا گزرشتہ روز بھی فیڈر چالو کرانے پر فضل الہی کے خلاف قانون ہی کارروائی کی گئی تھی آپ کو اے ایم ایس میں سوبے کی سپورٹ چاہیے مجھے سوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے ورنہ میں اے ایم ایس کو کلیر لی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں لیکن یہ تنخواہ میری عوام کی میرے سکاری الکار کی جیب میں نہیں جا رہی یہ ان سے آپ دوبارہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے آپ کا ہاتھ اگھا دے آپ جو کر سکتے ہو کرو اور میں یہ اس کے بعد کاری سلام آباد بھی آ رہا ہوں یہ ماں سمجھنا کہ میں آپ نے سوبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں میں یہ بار سلام آباد میں بھی آ کے کروں آئی ایم ایف کے لیے تعاون چاہیے تو سوبے کے واجبات ادا کریں واجبات ادا نہ کیے تو آئی ایم ایف کو سب کچھ بتا دوں گا وزیراعلا خیبر پختونقوا علی امین گنڈا پور کے وفاقی حکومت کو وارننگ کہا وفاق کے ذمہ خیبر پختونقوا کے سولان سو ارب روپے واجب الادہ ہیں وفاق نے جتنا مجھر پیش کیا اس سے زیادہ ہمارے واجبات بنتے ہیں وزیراعظم کو آخری بار کہتا ہوں خیبر پختونقوا کا پیسہ دیں مت سمجھیں کہ یہ بات صرف اپنے سوبے میں بیٹھ کر کر رہا ہوں کل اسلام آباد آ رہا ہوں وہاں بھی یہی بات کروں گا جو ہمارے دھمکی وزیراعلا ہے وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے میری گزارش ہے بھائی پہلے کورا تو اٹھا لو اب سوچ کی بات ہے کہ عید والے زندی اپنی جو نفرت ہے اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے کورا ان سے اٹھایا نہیں جاتا باتیں ان سے آپ کرانے جتنی مرضی وفاق سے واجبات ماننے چاہیے لیکن اپنی درہب بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں وجلی کے مد میں ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گرڈ سٹیشن پر حملے کراتی ہے گرڈ سٹیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں ان کی قبضہ کرنے کی ان کی دہشتگردی کرنے کی عادت نہیں جاتی ہے دھمکی وزیراعلا آج پھر دھمکیاں دے رہے ہیں یہ لوگ عید پر بھی نفرت پھلانے سے باز نہیں آتے وزیر اطلاعات منجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہا خیبر بخت ترخہ میں ایم پی ایس کی سربراہی میں گرڈ سٹیشن پر حملے کرائے جا رہے ہیں ان کی دہشتگردی کی عادت نہیں جا رہی گھمکیاں دینے کے بجائے اپنے صوبے کی صفائی پر توجہ دیں عید کے دوران ستھرہ پنجاب مہم کامیابی سے مکمل کی گئی عید الازحاء کا تیسرا اور چھٹی کا آخری دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں غربانی کا سلسلہ جاری کسابوں کے نقلے ختم کم پیسو پر بھی جانور زباہ کرنے لگے خواتین کے آج بھی باورچی خانے کا محص سنبھال دیا مسے مسے کے پکوان تیار چٹ پٹے کھابوں کے ساتھ دسترخوان سچا دیا کور میں کڑاہی نمکین بوٹی متن پلاو اور بریانی کا ہے تمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ محفلوں اور دعوتوں کے پروگرام ترتیب رات کبابی کیو کی محفلے سجیں گی تکہ بوٹی اور سیخ کباب کے لیے مسالہ جاتھ لگوا لیے گئے بچہ پارٹی کی آج بھی موج مستی عید کے آخری روز بھی سیر سپاٹے جواری بچے چڑیا گھر پہنچ گئے اپنی پسند کے جانور دے کر خوش فیملیز نے پاکس کا بھی رکھ کر لیا سیاحتی مقامات پر بھی رونے کے آروج پر اسلام آباد میں شہری لیک بیو پارک اور دامنے کو پہنچ گئے لاہور میں بچوں کی والدین کے ساتھ چڑیا گھر اور سفاری زو کی سیر کراچی والوں کی ساحل سمندر پر موج مستیاں چار صدہ کے سیاحتی مقام سردریاب پر شہریوں کے سیر سپاٹے سوات کا علام اور مالم جبا میں بھی سیاہوں کا رش پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے سوات بونیر مردان خیبر دیر اور تخت بائی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ڈریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدد چار آشاریا ساتھ ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی افغانستان اور گہرائی اٹھانوے کلومیٹر تھی ملک پر میں شدید گرمی کی لہر دن کے وقت شہریوں کا گھروں سے نکلنا مہا لاہور میں پارہ تین تالس دکری احساس ارتالس سنٹی گریڈ ریکارڈ میک میں موسمیات کی شام کو ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی شمال مشرقی پنجاب اسلام آباد خلطہ پورٹوہار خبر پختنخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان پنجاب میں عید کے تین دن جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ آج مکمل ہوگا عید الازہ پر سڑکوں گلیوں اور راستوں کی دھولائی کی گئی لاہور میں عید کے پہلے دو روز ایک لاکھ چھتیس ہزار ٹن آلائشیں اٹھائے گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا میونسپل اداروں اور ویسٹ منجمنٹ کمپنیوں کو خراج تحسین کہا ٹیم ورک نے عوامی خدمت اور یہ ممکن ہے کہ سنہری مسال قائم کی سالڈ ویسٹ منجمنٹ کا جامعے نظام لارہے ہیں سب اپنی ذمہ داری نبھا کر ستھرہ پنجاب کو حقیقت بنائیں گے عید کے تیسرے روز پہ اسلام آباد زیرو ویسٹ آپریشن جاری وزیر داخلہ محسن نکوی کا آج پی صفائی کے بہترین انتظامات کا حکم عید کے پہلے دو روز اسلام آباد میں ایک لاکھ چوالیس ہزار ٹرہ سو اٹھاسی علائشیں تلف کی گئیں محسن نکوی نے کہا کہ سیڈیا اور اسلام آباد پولس نے عوامی خدمت کی عالی مثال قائم کی آج پی صفائی کے اندار محسن انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا صاف اسلام آباد مشن کے لئے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ سے مختلف ممالک کے کانسل جنرلز کی ملاقات امریکہ چین روس برطانیہ فرانس اٹلی کوریا جاپان کے سفارتکاروں کے عزاز میں عید ملن یو اے ای امان قطر ایران افغانستان ملیشیا بہرین کے سفارتکار شامل ہوئے وزیر علیہ مراد علی شاہ نے کہا تمام سفارتکاروں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا چاہتا ہوں عید الازحہ پر گنڈا سنگ بورڈر پر پرچم اتارنے کی خصوصی تقریب عوام کی بڑی تعداد میں شرکت جوش و جذبہ دیدنی پاکستان رینجرز کی ولولا انگیز پریٹ نے دشمنہ کے دلوں میں دھاک بھٹا دی عوام رینجرز کے خصوصی مظاہرے سے خوب لطف اندوس ہوئے مطول صحافی خلیل جبران کی خیبر میں نماز جنازہ دا سپور دخاق کر دیا گیا صحافی خلیل جبران کے قتل کے خلاف صحافیوں اور عوام اکاہ تجاج پولس نے نامالوں افراد کے خلاف مقدمہ درش کر دیا سی پی اینی اور ایمنٹ کی صحافی خلیل جبران کے بہمانہ قتل کی شدید مظامت کہا صحافیوں پر تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے قانون کے کتہرے میں لائے جائے حج کے دوران شدید گرمی سے پانسو ستتتر حجاج اکرام جانبھاک گرمی کے باعث سب سے زیادہ مصر کے تین سو بیس حجاج جانبھاک ہوئے مکہ مکرمہ میں شدید گرمی پارہ اکامن ڈگری تک پہنچ گیا ہیٹ سٹروک کے دو ہزار سے زیاد کیسز رپورٹ سعودی حکومت کے بیمار حجاج کے لیے بہترین انتظامات مریضوں کو ائر ایمبولنس کے ذریعہ اسپتال منتقل کیا گیا روسی صدر کا چوبیس سال بات شمالی کوریا کا دورہ کم جانگون نے پوٹن کا ریٹ کارپٹ استقبال کیا گارڈ اف آنر پیش کیا گیا روسی صدر کے لیے خصوصی استقبالی ہے تقریب ملیٹری پاریٹ کرائے گئی روسی میڈیا کے مطابق روس اور شمالی کوریا کے درمیان سیکیریٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے ہوں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سپر ایٹ مرلات سے شروع ہوگا جنوبی افریقہ اور امریکہ کے ماں بین پہلا تاکرہ دونو ٹیمز شام سارے ساتھ بجے انتی کوہ ورسن دیس میں متے مقابل ہوں گی